اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امیدی کے سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج میں بنانے جارہی ہوں آم سوئیہ ریسپی جو کہ بشرا راچپوت کی ریسپی ہے میں آپ کو ریویو دوں گی اور بناوں گی اور بتاؤں گی بھی کہ یہ کیسے بنی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گی دو چاہیے جیلی چاہیے آم چاہیے نٹس چاہیے نٹس میں نے خود سے آٹ کیے ہیں ان ریسپی پہ نہیں تھے اور جی ہمیں چاہیے آدھر پیکٹ سوئیہاں ٹھیک ہے آدھر پیکٹ سے بھی کم ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ کو اُبالنے رکھا اس میں میں نے تین عدد الائچی دالے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے الائچی آپ وہ بھی دال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک کپ سے کم چینی ڈالی ہے اور بس اب ہم اس کو اچھے سے پکنے کے لئے بہت دینی آج میں چھوڑ دیں گے کیونکہ جتنا اچھا دھودھ پکے گا اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اس کے علاوہ یہاں میں نے جو ہے وہ ریڈ جیلی لے لی ہے آپ کو اسی بھی برینڈ کی لے لیجئے اور اچھی جیلی بنانے کے لیے تو میں نے دو کپ پانی میں دو پیکٹ دالیں کیونکہ ایک پیکٹ ڈالنے سے جو ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے اور ہارٹ کیوبز نہیں بن پاتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ یوں بھی کرنا چاہیں کہ ایک کپ پانی میں ایک پیکٹ جیلی لے سکنا اگر آپ کو زیادہ کوئنٹی میں بنانا ہے تو دو کپ پانی میں دو پیکٹ جیلی لے لیں تو آپ کا ریزلٹ ایکیوریٹ آئے گا تو یہاں میں نے ریڈ یوز کی ہے آپ لوگ جیسے کہ میں نے ریسیپی میں دیکھا ہے میں اسی کو فالو کر رہی ہوں تو جیلی بنا لی ہے جیلی کو بھی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میں نے ایک فرائنگ پین لیا ہے جس میں ہم نے اوائل نہیں ڈالا ہے اور سوئیاں لیا ہے اس کو کرش کر لیا تھا آدھا پیکٹ سے بھی کم لیا تھوڑا تو اور اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ بھون لوں گی ڈرائی روز کرنا ہے ہمیں اس کو بہت ہلکی بہت ہی ہلکی فلیم پر ٹھیک ہے ہلکا سے ڈرائی روز کر کے میں نے اس کو نکال لیا تھا یہاں دودھ بھی بہت اچھی سے پک رہا تھا یا میں نے زافران کی کچھ جو ہے وہ تار ڈال لیے ہیں تو چار سے پانچ اس کو پھر میں نے دوبارہ پکنے کے لیے دھینی آج پر چھوڑ دیا ہے وقف وقف سے جو ہے میں وہ چمچہ چڑھا رہی تھی تاکہ سائیڈوں میں جو ملائی آ جاتی وہ دوبارہ اس میں مکس ہو جائے تو اس سے بہت اچھا کریمی فلیور آتا ہے پھر اس کے بعد جب دودھ اچھے سے پک چکا تھا تو یہاں میں نے ایڈ کر دیئے سوئیاں جو کہ میں نے بھون کے رکھی ہوئی تھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی تو بس یہ سوئیاں بھی میں نے پہلے تھوڑی ڈالی پر میں نے پوری ڈال دی کیونکہ اس کا حساب ہی یہی ہے اور یہ ایک لیٹر کی ریسپی میں نے پہ بنایا ہے انہوں نے دو لیٹر پہ بنایا تھا میں نے ایک لیٹر پہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ دودھ اچھے سے سوئیوں کے ساتھ پک چکا تھا اور بس اب ہم اس کو بند کر دیں گے فلیم کو اور اس کو اچھے سے کافی تین سے چار گھنٹے کے لیے چل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں میں نے چل کر لیا تھا اس کو اور یہاں جیلی بھی اچھی سے سیٹ ہو چکی تھی اس کو میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور میں نے وہاں منگو جو ایک لیا تھا اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹا کیوب میں کر لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم ایٹ کر لیں گے مطلب جو دودھ تھا اس کے اندر میں نے منگوز بھی ڈال لیے جیلیز بھی ڈال لیے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی اس کے اوپر ڈالیں گے ہم یہ میری اپنی طرف سے ایڈیشن ہے کہ میں نے خود سے جو ہے نرڈ دال لیتے بادام پستہ کاجو اور خروڑ میرے پاس اویلیبل تھے تو میں نے تھوڑے تھوڑے ان کو چاپ کر کے دال دی اس سے ان کا فلیور جو بلتا ہے دوبالا ہو گیا تو پھر چلتے ہیں ریویو کے لیے تو ریویو یہ ہے کہ ہماری گھر میں میری فیملی میں مطلب میرے ہزبن نے میری ساس نے میرے بچوں نے اس کو 10 on 10 دیا ہے کیونکہ اس کو آپ چل سرف کیجئے گا اس کا ریزلٹ بیسٹ ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے بہت ریفریشنگ تھا مینگوز جو موں میں آ رہتے ہیں وہ بہت ہی زبدست تھے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے آپ کو ریویو دے دیا ہے آگے آپ لوگ دیکھئے تو انشاءاللہ پھر کوئی اپنی ریسپی لے کے آؤں گی یا کوئی ریویو لے کے آؤں گی اپنا خیال بکھئے گا مجھد مہوں میں آ دیکھئے گا تل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ